اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بیتر صاحب آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹوپ فائیو ٹوکن کے بارے میں جو مارچ کے مہینے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں صرف اس ٹریڈ کو آپ نے نہیں دیکھنا دوستو ویڈیو کے تمام ٹیکنیکل پوائنٹس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ٹوکن جو میں آپ سے شیئر کروں گا ان میں سے بہت سے ایسے ٹوکن ہیں جو فرنمنٹل سٹرونگ بھی ہیں اور کچھ میم ٹوکن بھی ہیں اور یہاں پر کیونکہ ابھی منت کا آغاز ہوا ہے تو اگر ہم لاسٹ منت کی پرفارمنس دیکھیں تو یہ ٹوکن ہمیں پچھلے دو ماہ سے بھی ایک اچھی ٹریڈ دیتے چلے آ رہے ہیں سو ان کے اندر ہمیں ویٹ کرنا ہوگا ایک ڈاؤن فال کا اور اس ڈاؤن فال کے اکورڈنگ کچھ لیولز آپ سے شیئر کیا جائیں گے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے تمام ٹیکنیکل پوائنٹس کو فالو کرنا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا آغاز کریں گے دوستو بٹ گیرٹ کا یہ جو ٹوکن ہے برائس یہ ہمیں پورے فروری کے مہینے میں ایک اچھی ٹریڈ دیکھ کر گیا ہے جب میں نے آپ سے سب سے پہلے یہ ٹوکن شیئر کیا تو یہ سکھ زیرو ففٹی ٹو پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا دوستو سکھ زیرو سیونٹی کا یہ ٹوکن آپ کو ایک کو کوئن ایکسچینج پہ بائی کرنے کو ملے گا لیٹ سپوز آپ کا کسی بھی ایکسچینج پہ اگر اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے تو سبی کے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور کسی بھی ایکسچینج میں اپنا اکاؤنٹ بنانے سے پہلے آپ نے اس ایکسچینج کے اوپر ورک کر لینا ہے اگر آپ کا ذہن ان ایکسچینجز کو لے کے مطمئن ہوگا تو ہی آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے than otherwise آپ نے leave کر دی سکھ زیرو سیونٹی کا ہائی لگانے کے بعد اچھا خاصا ڈاؤن کر چکا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مسیح ڈاؤن کرے گا تو یہاں پر ہم اس میں 3 سٹیپ آف بائنگ کو یوٹلائز کریں گے جس کی ویڈیو کا لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ ایک بڑے بڑے گیپ کے ساتھ ان کے اندر بائنگ کریں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ بلکل سمول گیپ کے ساتھ 3 سٹیپ آف بائنگ کر کے کہتے ہیں کہ سر ہم نے تو 3 سٹیپ آف بائنگ کی تھی اور ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوا تو گائیس 3 سٹیپ آف بائنگ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے کہ ابھی پرائس کھڑا ہے 6054 پہ تو اس میں سب سے پہلی جو بائنگ بنتی ہے وہ ہماری کم از کم پرائس پہ بنتی ہے مطلب 10 ڈالر کی کیونکہ اگر ہماری فرسٹ بائنگ اگر ڈاؤن کر جاتی ہے اور اچھے لیول پہ بھی ہو تو پھر ثرڈ سیکنڈ والی ہمیں جو ہے یہاں پر سیف کرتی ہے اور اسی طرح ثرڈ والی بھی تو یہاں پر جو فرسٹ اس کی اندر بائنگ بنے گی وہ ہاں تو 6050 کی آفٹر دیٹ آپ 6040 اور 6030 کے اعتبار سے یہاں پر 10 10 15 15 ڈالر سے اگر لیٹس پوز اس میں انٹری کرتے ہیں تو ایسے ہی آپ کو ایک اچھی ٹریڈ برائس میں مل سکتی ہے اچھا یہ تو برائس کا میکنیزم تھا باقی ٹوکن کے اوپر میں اتنی لمبی بات نہیں کرنے والا سو گائز مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارچ کے مہینے میں پرائس جو ہے ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے اگنور بھی کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں نیکس ٹوکن کی طرف جس کا نام ہے LDO LDO ٹوکن دوستو میں پچھلے دو ماہ سے مسلسل ٹریڈ دے رہا ہے تب سے ٹریڈ دے رہا ہے جب یہ 85 سنٹ پہ تھا اور آج یہ 2.85 پہ کڑا ہے لہٰذا یہ اپنے پیک پہ ہے یہ کسی بھی وقت 50 سے 60 سنٹ کی اپنی پرائس میں کمی دکھا سکتا ہے کیونکہ مارکٹ پیک آف دہ ایچ پہ کڑی ہے تو ہم یہاں پر اس کو سب سے پہلے 2.40 پہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم 2.40 پہ اس میں 20 یا 30 ڈالر کی ایک انٹری لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے اگر وہاں سے بھی مارکٹ ڈاؤن کر جاتی ہے تو پھر کی سپورٹ جو مارکٹ میں بہت زیادہ ویلیڈ ہے وہ ہے دو دو ڈالر کی اور آف تر ڈیٹ اگر مارکٹ میں کوئی اور بری خبر آ جاتی ہے تو 1.10 کی اس کا ایک لوہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے لہذا مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ اگر ہم اس میں 3 سٹیپ آف بائنگ ایک شاپ مائنڈ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ٹوکن ہمیں مارچ کے مہینے میں بھی ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اور اس کا کنیکشن پمپ اور ڈمپ کا دوستو ایتھیریم کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹینتھ مارچ تک یہاں پر شنگائی اپگریٹ آنے کے چانسز ہیں تو الڈیو میں ہمیں ابھی فیلال کرنٹ کسی بھی ٹوکن میں بائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا الڈیو آپ کو ہر ایکسینج پر بائنگ کرنے کو مل جائے گا بڑھتے ہیں تھرڈ ٹوکن کی طرح سو گئیس تھرڈ پہ ہم بات کریں گے پی وائی آر ٹوکن کے بارے میں جو میٹا ورس کا پروجیکٹ اور کافی دیر سے ڈمپ تھا آپ دیکھنے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے اندر پمپ آیا ہے تھری پوائنٹ ٹوانٹی اس کی سپورٹ ہے تو ہم اسے کسی بھی وقت تھری پوائنٹ ٹوانٹی پہ اس کا لو آتا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کرنٹ پرائز کو تو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے تھری پوائنٹ سکٹی نائنٹس کے کرنٹ پوائنٹ ہے پرائزز ہیں یہ ہمارے لئے کوئی وائلیو نہیں رکھتے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بے وکوف اور چاہلی ہوگا جو کرنٹ پرائز پہ بائے کرے گا تو لہٰذا ہم اس کی فرسٹ سپورٹ کو یوٹلائز کریں گے اور فرسٹ سپورٹ ہے اس کی دوستو تین اشاریہ انیس کی آفٹر دیکھ ٹو پوائنٹ سکٹی اور ٹو ڈالر ہمیں آنے والے مارچ میں یعنی کہ مارچ تو ہی سٹارٹ ہوئی چکا ہے مارچ کے اندر ہمیں پی وائی آر ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اور یہ بھی آپ کو بائن آس پہ بٹ گیٹ پہ کوکوائن پہ سبھی ایکسچینج پہ بائے کرنے کو ایویلیبل ہے اور پریفر آپ کریں گے سیم ہمارے میکنیزم کو آپ بات کرتے ہیں سی آر بی ٹوکن کے بارے میں سو گائز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الڈیو بھی ڈاؤ کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس کے بعد سی آر بی بھی ڈاؤ کا پروجیکٹ ہے کرو ڈاؤ ٹوکن ٹھیک ہے تو یہ کافی عرصے سے ڈاؤن فال کا شکھار ہے یہ تقریباً 11.50 ڈالر سے ساڑھے گیارہ ڈالر سے گر کے مارکٹ میں ایک ٹائم پہ 60 سے 65 سنٹ پہ جا چکا تھا اب ہم کیا کریں گے اس کی یہ آل ٹائم پرفارمس تو خیر میں نے اوپن کی یا 1 منت کی اس کی پرفارمس دیکھیں گے 1 منت سے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی آر بی جو 85 سنٹ پہ گر چکا تھا اس کی ریکاوری ہو رہی ہے یہ دیکھیں 65 سنٹ سے گر کے یہ ایک اشارہ 25 کا ہائی لگا کر آیا ہے 1.25 کا بلکہ سم ٹائم 1.30 کا اور اب یہ پھر سے ڈاؤن فال کا شکار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1 ڈالر پہ آ چکا ہے یہ دوبارہ سے ہمیں 80 سنٹ پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے 80 اور 85 تو ہم کیا کریں گے ڈاؤ کے اس پروجیکٹ کو کیونکہ اس کی جو فرس پریفرنس مل رہی ہے وہ LDO سے ملتی ہے تو یہاں پہ آنے والے دنوں میں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤ کو بہت زیادہ ہوا بھی مل رہی ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ اس کو 85 سنٹ پہ آنے کا ویڈ کریں گے یہ مارچ کے مہینے میں اگر 85 سنٹ پہ ہماری گر بائنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں ایزی لی مارچ میں ایک اچھی ٹریڈ یہ ٹوکن دے سکتا ہے اس کے بعد 65 سنٹ اور آفٹر اس 40 سنٹ لہٰذا یہ بھی آپ کو خر مستند ایک کرپٹو ایکسچینج پہ بائنگ کرنے کو مل جائے گا بڑھتے ہیں ففت ون ٹوکن کی طرف جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایج ایکس ٹوکن پورا منت جو ہے فروری کا ہمیں ٹریڈ دیتا رہا اور موسٹلی اس کی سپورٹ بنتی رہی 36 سنٹ کی 36 سنٹ کی اے آئی کا یہ ٹوکن ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر دوستو اس ٹوکن نے مارکٹ میں بڑی ہی ہائٹ پکڑی بہت ہی زبردست اس نے ہائٹ پکڑی لیکن جب یہ ڈمپ کرتا ہے تو دوستو ساروں کے رنگ چھوڑا دیتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے ڈمپ کا بھی پتا ہو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 17 سنٹ پہ اس کی جو ہے یہاں پر بلکل پوزیشن بن چکی تھی یہ دیکھیں 17 سنٹ پہ آفٹر ڈیٹ اس کے اندر ایک بڑا پمپ آیا بڑا پمپ اسے لے کر کے گیا حیران کن وجہ پہ یعنی 65 سنٹ پہ اب یہ ڈاؤن کر رہا ہے ایک ٹائم آیا یہ 40 سنٹ پہ چلا گیا اور پچھلے دن میں جب مارکٹ نے 22850 کا لو لگایا تو یہ 32 سنٹ پہ چلا گیا اب ہم کیا کریں گے کہ ای جی ایکس کا جو ٹرینڈ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 جون تک جو سی ایف سی ہے چائنہ کی جو ایکسچینج کمیشن انہوں نے وہاں پہ لائسنس ایشو کرنے کی ڈیڑ دی ہے ٹھیک ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ مارچ کے مہینے میں بھی اگر اے جی ایکس ہم دوبارہ سے 28 سنٹ 32 سنٹ ایسے لیول پہ اگر بائے کرتے ہیں تو ہمیں یہ ٹرینڈ دے سکتا ہے اور اس ٹوکن میں تو بالکل بھی آپ نے دس سے بارہ ڈالر سے زیادہ ٹریڈ نہیں کرنی کیونکہ یہ دس بارہ کو ہی 24 پچیس کر دیتا ہے لیکن یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے آپ کو اے جی ایکسی پوری ہسٹری کو جا کے پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے میں نے فیلال آپ کے سامنے اس کی تھری منت کی ہسٹری اوپن کر رکھی اور دوسری اہم انفرمیشن دوستو جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت مارکٹ میں بہت سی ایسی اپلیکیشن آ چکی ہیں جو خود کو اے آئی کا پروجیکٹ بتاتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں جو ٹوکن موجود ہیں اے جی ایکس ٹھیک ہے اے جی آئی ایکس اور جیسے کہ فیل نے بھی اس کو جوائن کر لیا تو یہ جتنے بھی ٹوکن ہیں ان کے نام کے اوپر مارکٹ کے اندر بہت سی فیک اپلیکیشن آ چکی ہیں جسے آپ اون لائن ارننگ اور سٹیکنگ سے جوڑ کر کے مارکٹ میں پیش کی جاری ہیں تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ایسی تمام اپلیکیشن سے آپ نے دور رہنا ہے ٹھیک ہے اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں بہت جلد آپ دوستوں کو اس کے اوپر ایک سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور وہ کیسے یہاں پر آڈینس کو پاگل بنا رہے ہیں وہ یعنی کہ سٹیکنگ آپ نے کیسے کرنی ہے کیسے آپ نے اس میں پیسے ڈالنی ہیں لہٰذا اس کے اوپر میں آپ کو ایک وقت ملتے ہی ایک سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ کسی بھی ایسے فضول پروجیکٹ میں توجہو نہ دیں لہٰذا میں ایج ایکس ٹوکن کے بارے میں بھی اسی لئے آپ کو میکسیمو دس ڈالر کی ہی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے ایک مین ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی چائنہ سے ریلیٹڈ یا چائنہ نیریٹیو سے ریلیٹڈ ٹوکن ہوتے ہیں یہ پمپ تو دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کے ملک سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہے ان کے سم ٹائم پرائیم منسٹر کی طرف سے یا کبھی ان کے کسی بڑے وزیر داخلہ کی طرف سے کہ جی ہم کرپٹو کو آپ مزید یوز نہیں کریں گے تو ساتھ ہی پھر ان کے مارکٹ میں پھینکے ہوئے ٹوکن گر بھی جاتے ہیں اسی لئے دوستو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ